اسلام علیکم ورحمت اللہ میں گلمہ محمد گلزار آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گزل کی سنفی شناکت پر کچھ باتیں بتانا چاہوں گا واضح رہے گزل کی سنفی شناکت ہمارے نووی اور دسوی جماعت دونوں کے نساب میں شامل ہے امید ہے کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے عزیز طلبہ و طالبات کسی بھی سنف کی شناکت دو طریقوں سے کی جاتی ہے ایک کو ہم حیت کہتے ہیں یعنی فارم شکل کسی سنف کی شکل کیسی ہوتی ہے اس کی حیت کیسی ہوتی ہے ظاہری شکل کیسی ہوتی ہے اور دوم دوم موضوع کے اعتبار سے اس سنف کا تعلق کس موضوع کے ساتھ ہے دوستو اس حوالے سے میں نے میر کی ایک گزل کے چند اشار نمونے کی طور پر پیش کیے ہیں اور اس گزل کو ہم نمونے کی گزل بنا کر گزل کی سنفی شناکت سے بہرہ آور ہونے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم گزل کی سنفی شناکت سے بہرہ آور ہوں ضروری بنتا ہے کہ ہم کچھ شہری استلاحات کا علم رکھتے ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان شہری استلاحات پر بات کریں یہ شہری استلاحات ان میں سب سے پہلے ہم ردیف کو لیتے ہیں ردیف کے لغوی معنی ہیں گرد سوار کے پیچھے سوار ہونا لیکن شہری استلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ الفاظ یا حروف کا مجموعہ جو شہر کے آخر میں مستقل طور پر بار بار آتے ہیں یا یوں کہیے کہ شہر کے آخر میں جو لفظ جو الفاظ جو حروف بار بار دہرائے جاتے ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں ذرا دیکھئے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس پوری غزل پر نظر دوڑانے کے بعد آپ نے اخذ کیا ہوگا کہ اس گزل کے آخر میں چند ایسے حروف ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں میں نے ان کو یہاں سبز رنگ سے لکھا ہے کی کیسی ہے آپ دیکھئے پہلے شعر میں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے آخر میں کیسی ہے آپ دیکھئے نیچے تک یہ کئی بار ریپیٹ ہوا ہے کئی بار دورایا گیا ہے ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں دورایا گیا ہے سوائی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں یہ دورایا گیا ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ردیف وہ الفاظ یا حروف ہوتے ہیں جو گزل کے آخر میں دورائے جاتے ہیں اور ردیف کی الفاظ یقصان رہتے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے تو اب ہم آتے ہیں دوسری اسطلاح پر دوسری اسطلاح ہے کافیہ کافیہ کی لغوی معنی ہیں پیروی کرنا یا پیچھے آنے والا پیروی کرنا یا پیچھے آنے والا پیروی جس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن شاعری میں کافیہ سے مراد ایسے ہم وزن اور ہم آہنگ لفظ یا الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں یہ گزل کا لازمی جوز ہے کافیہ سے مراد ہوتے ہیں وہ الفاظ یا وہ لفظ جو ہم وزن ہو ہم آہنگ ہو یعنی جو ایک ہی وزن پر ہو یا جن کی آواز ایک ہو یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں اور کافیہ کی الفاظ بدلتے رہتے ہیں وہ یقصہ نہیں رہتے وہ بدلتے رہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے آنا جانا مانا کانا لانا یہ ہو گئے کافیہ کے الفاظ یا یا اگر ہم کہیں محبت اکھوت جلوت نفرت یہ ہوئے کہ کافیہ کی الفاظ یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں یہ اقصان نہیں ہوتے بدلتے رہتے لیکن ہم وزن اور ہم آہنگ ہوتے ہیں پھر سے دیکھئے اسی نمونے کی گزل کو ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازکی اس کے لبکی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب ازدراب کیسی ہے آتش گم میں دل بنا شاید آتش گم میں دل بنا شاید دیر سے بھو کباب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے آپ بغور اس گزل پر نظر رکھئے اور دیکھئے لال رنگ میں سرخ رنگ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہم وزن ہیں وہ ہم آہنگ ہیں لیکن یقصان نہیں ہیں معنی میں الگ الگ ہیں املا میں الگ الگ ہیں لیکن ہم وزن ہیں ہم آہنگ ہیں جیسے حباب سراب گلاب ازدراب کباب شراب ان کو ہم کہتے ہیں کافیہ کے الفاظ امید ہے سمجھ آیا ہوگا اور یہ بھی دیکھئے کہ یہ ردیف والے الفاظ سے پہلے آتے ہیں جیسے ردیف کے الفاظ ہے کیسی ہے کیسی ہے تو کیسی ہے سے پہلے حباب اور سراب آیا ہے تو اب ہم ایک اور اسطلاح پہ آتے ہیں مطلع مطلع کی لوگوی معنی ہیں تلو ہونے کی جگہ لیکن شاعری میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصری ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوں یعنی مطلع گزل کا پہلا شعر ہوتا ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ اس کے دونوں مصری ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوں ہم جانتے ہیں کہ ایک شعر میں دو مصری ہوتے ہیں اب ہم گزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں لیکن شرط ہے کہ اس کے دونوں مصری ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں پھر سے آپ نمونے کی گزل پہ نظر دڑائیے دیکھئے پہلا شعر ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ دیکھئے کہ پہلے دونوں مصروں کے آخر میں کیسی ہے استعمال ہوا ہے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کافیہ کی الفاظ حباب اور سراب استعمال ہوا ہے اور یہ گزل کا پہلا شعر ہے اس لئے اس کو ہم گزل کا مطلع کہہ سکتے ہیں یعنی یہ گزل کا مطلع ہے کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہے اگر آپ گور سے مطلع کریں گے اس کے بعد آنے والے شعر پہ دوسرا شعر لیجئے میں نے دوسرے شعر کا پہلا مصر پڑھا آپ دیکھئے اس میں نہ ردیف ہے نہ کافیہ ہے لیکن اس شعر کا یعنی اس دوسرے شعر کا دوسرا مصر دیکھئے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس میں گلاب کافیہ کا لفظ ہے اور کیسی ہے ردیف آیا ہے اس کے بعد تینسرا شعر دیکھئے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں اس والے مصرے میں نہ ردیف ہے نہ کافیہ ہے لیکن اس کا دوسرا شعر حالت اب ازدراب کیسی ہے اس میں ردیب بھی آیا ہے کافیہ بھی آیا ہے لیکن دوسرا شعر دیکھئے دیر سے بھو کباب کیسی ہے کباب کافیہ ردیف کیسی ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہر ثانی مصرے میں ردیف یعنی ہر شعر کے ثانی مصرے میں ردیف اور کافیہ کا استعمال ہوتا ہے ثانی مصرہ مطلب دوسرا مصرہ یعنی اس کے بعد مطلع کے بعد جو بھی شعر آئے گا ہم کافیہ اور ردیف میں فرق جانتے ہیں ردیف کے الفاظ یا حروف یقصان رہتے ہیں دیکھئے کسی ہے کسی ہے آخر تک ہے جبکہ شعر کے آخر میں مقرر بھی آتے ہیں دوہرائے جاتے ہیں جبکہ کافیہ کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں اور ردیف سے پہلے آتے ہیں دیکھئے کافیہ کی الفاظ بدلتے رہتے ہیں حباب سراب گلاب ازدراب کباب شراب اور ردیف سے پہلے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کافیہ اور ردیف میں کیا فرق ہے تو اس کے بعد ایک اور اسطلعہ ہوتی ہے حسن مطلع لیکن اس کا بہت کم استعمال ہوتا ہے بہت کم آپ کو ایسی گزلیں ملیں گی جن میں حسن مطلع کا استعمال ہوا ہو پھر بھی جاننے کے لئے ضروری ہے کہ حسن مطلع کیا ہوتا ہے اگر مطلع کے فوراً بعد ایک اور مطلع آئے تو اس سے حسن مطلع کہتے ہیں اس طرح گزل کے پہلے چار مصری ہم ردیف اور ہم کافیہ آتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر دو مطلع کے بعد دوسرا مطلع آئے تو ظاہر سی بات ہے یہ چار مصری ایسے بنیں گے پہلے جن کا ردیف اور کافیہ ایک ہو تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں ایک اور استلاح شہ بیت شہ بیت گزل کا سب سے امدہ شیر ہوتا ہے یعنی گزل کا سب سے امدہ شیر جو ہوتا ہے اس کو ہم شہ بیت کہتے ہیں اس کو بیت گزل بھی کہتے ہیں اس کو حاصل گزل شیر بھی کہتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اب ہم کو گزل کی سنفی شناخت یا اس کی شناخت کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اب ہم ردیف کافیہ مطلع اور خسن مطلع یا شہبایت جیسی استلاحت سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں آئیے پھر سے اس نمونے کی گزل کی طرف دیکھتے ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یہ غزل کا پہلا شیر ہے اس کے دونوں مصروں میں ردیف کیسی ہے استعمال ہوا ہے کافیہ حباب اور سراب استعمال ہوا ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں مطلع یعنی گزل کا پہلا شیر اس کے بعد جتنے بھی شیر آئیں گے ان کے ثانی مصروں میں دونسرے مصرے میں ردیف اور کافیہ کا استعمال ہوگا آپ دیکھئے اس میں ناز کی اس کے لب کی کیا کہی پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس کے دونسرے مصرے میں گلاب اور کیسی اسی طرح تینسرے شیر کے دونسرے مصرے میں ازدراب کیسی چاوتھے شیر کے دونسرے مصرے میں کباب کیسی اور آخری شیر کے دونسرے مصرے میں شراب کیسی ردیف اور کافیہ استعمال ہوا ہے عزیز طلبہ و طالبات ایک اور اسطلاح ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقتہ مقتہ گزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا کلمی نام جس کو ہم اسطلاح میں تخلص کہتے ہیں استعمال کرتا ہے آپ دیکھئے مقتہ کے لگوی معنی ہوتے ہیں قطع کرنا یعنی کاٹنا ختم کرنا یہاں گزل کو کاٹ دیا جاتا ہے یہاں گزل کو مکمل کیا جاتا ہے اس لئے یہ گزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس گزل میں میر ان نیمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے تو اس میں میر نے اپنا تخلص میر تکی میر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے اس لئے اس کو ہم مقتہ کہہ سکتے ہیں یہ تھی گزل کی شناخت حیت کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے یعنی اس کی ظاہری شکل کیا ہوتی ہے پہلے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں اس کے بعد ثانی مصروں میں ردیف اور کافیہ آتا ہے آخری مصر آخری شعر جو ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اب آتے ہیں گزل کی شناخت ہم موضوع آتی طور پر کس طرح کرتے ہیں یعنی موضوع کے اعتبار سے گزل کی شناخت کیسی کیسے کی جاتی ہے تو عزیز طلبہ و طالبات گزل کے ہر شعر میں ایک مکمل اور جدہ گانا موضوع پایا جاتا ہے یعنی گزل کے اشار میں ربط اور تسلسل نہیں ہوتا گزل کے اشار ربط اور تسلسل سے آری ہوتے ہیں یہاں گزل کا اگر ہم ایک شعر لے تو وہ ایک مکمل موضوع کو بیان کرتا ہے یہی گزل کی وہ خصوصیت ہے جو اس کو باقی تمام اصناف سے الگ اور تمیز کرتی ہے اب اسی گزل کو دیکھئے اس کا پہلا شعر جو ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے ہستی زندگی کو کہتے ہیں حباب پانی کا بلبلہ ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سہنوں میں ندی نالوں میں تو وہ پانی کے بلبلے بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو وہ پانی کا بلبلہ بالکل کچھ سیکنڈ کے بعد ہی یہ جو ہے اپنا وجود اس کا وجود ختم ہوتا ہے تو یعنی اس کی زندگی جو ہے بلکل بہت کم ہوتی ہے تو اسی لئے شعر نے اس زندگی کو دنیا کی زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیح دی ہے اور کہا ہے کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ زندگی جو ہے یہ ہماری زندگی جو ہے یہ کیا ہے یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے یعنی بہت ناپائدار ہے فنہ ہونے والی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یہ نظارے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت نظارے دنیا کے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب دوخہ ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو اس طور ہم کہہ سکتے ہیں اس گزل کے اس پہلے شعر میں ایک مکمل موضوع ہے اور اس موضوع کو ہم نام دے سکتے ہیں دنیا کی ناپائداری دنیا کی بے سب آتی یعنی یہ دنیا جو ہے یہ بہت ناپائدار ہے یہاں انسان کو زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور اصل زندگی جو ہے دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی تو اس دنیا کی ناپائداری اور دنیا کی بے سب آتی اس گزل کے شعر کا پہلا موضوع ہے آپ دیکھئے پہلا شعر جو ہے اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیں کتنا مختلف ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس شعر میں شعر نے محبوب کے ہونٹوں کو موضوع یہ سخن بنایا ہے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے میں کیا بتاؤں کی میرے محبوب کے ہونٹ کتنے نازوک ہیں کتنے نرم و نازوک ہیں پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے جیسے وہ نرم و نازک ہوتی ہے ویسے ہی میرے محبوب کے لب جو ہیں ہونٹ جو ہیں وہ نرم و نازک ہیں آپ دیکھیں پہلے شعر میں دنیا کی بے سب آتی دنیا کی ناپائداری پر بات ہوئی ہے دوسرے شعر میں محبوب کے ہونٹوں پر بات ہوئی ہے ان کی خوبصورت ہونٹوں کی تعریف میں شاعر نے شعر کہا ہے یہی گزل کی خصوصیت ہے یہی گزل کی خصوصیت ہے یہاں ہر ایک شعر جو ہے الگ مضمون رکھتا ہے موضوع کے اعتبار سے جدہ گانا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات اب ایک اور گزل دیکھئے یہاں آپ یادہ کیجئے دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے زمینِ چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ گورِ سکندر ہے نہ کبردارہ نہ ہے کبردارہ نہ گورِ سکندر ہے نہ ہے کبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے دلو دیدہ احلِ عالم میں گھر ہے تمہارے لئے ہیں مکان کیسے کیسے عزیز طلبہ و طالبات دیکھئے پہلا شعر دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے اب آپ اچھی طرح سمجھ جاؤ گے کہ اس میں کیسے 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 نیچے تک یہ جو آخر میں دہرائے گئے لفظ ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں لال رنگ کے جو الفاظ ہیں ردیف سے پہلے ہم وزن اور ہم آہنگ گماں درمیان آسمان نشان مکان یہ کیا ہے یہ کافیہ کے الفاظ ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم اب گزل کی سنفی شناخت پر ایک اکتباس ہمیں لکھنا ہو تو بالکل آسان ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزل اردو شاعری کی مقبول اور پسندیدہ سنف ہے لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتے کرنے کو کہتے ہیں لیکن شاعری کی استعلاح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جدہ جدہ اشار میں زندگی کے مختلف موضوعات جیسے عشق تصوف گم خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں غزل کے دیگر اشار میں دوسرے مصرے میں کافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے غزل میں تاک تیداد میں پانچ یا اس سے زیادہ اشار ہوتے ہیں لیکن تیداد اشار کی کوئی قید مکر نہیں ہے غزل کے اچھے شعر کو شہبیت یا بیتل غزل یا حاصل غزل شعر کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو جس کے ذریعے شعر اپنی بات ختم کرتا ہے مکتہ کہتے ہیں عام طور پر شعر غزل کے آخری شعر میں اپنا مختصر کالمی نام استعمال کرتا ہے اس سے ہم تخلص کہتے ہیں اور دو میں فارسی کے اثر سے غزل کا آغاز ہوا کلی کتب شا اردو کے پہلے صاحبی دیوان غزل گو شعر ہیں دیگر مشہور غزل گو شعرہ میں ولی میر زوگ سودا غالب آتش ناسخ مصفی انشا مومن یعنی حکی مومن کھان مومن درد خاجہ میر درد فراق گورک فوری ناصر کازمی احمد فراز حسرت موہانی علامہ اقبال فیض احمد فیض وغیرہ قابل ذکر ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ